اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور خدا بند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ خدا بند متعال آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین میں پھر واپس پلٹی ہوں اپنی موضوع کی طرف کہ جو مسلسل کچھ ویڈیوز میں آپ سمات فرما رہے ہیں ہمارا موضوع ہے خدا بند متعال کا پسندیدہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ہر انسان کا فطری تقاضی یعنی شادی کے عنوان سے میں مسلسل کچھ اپیسوڈ میں آپ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں ناظرین الحمدللہ اب ہمارا معاشرہ بہت ایڈوکیٹڈ بھی ہے اور ایکٹیو بھی لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو اتنی ترقی آفتہ دور میں بھی تمام سہولیات کے باوجود تمام سہولتوں کے باوجود بھی ہمارے اندر ایک استراب ایک بیچائنی پائی جاتی ہے کہ جسے ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں سکون میسر نہیں ہوتا کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے ترقی آفتہ دور میں جب سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لیا ہمارے پاس آرام و آسائش کی سارے سامان موجود ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو اس کی سیدھی وجہ بس یہی ہے اور ظاہری وجہ صاف جو نظر آتی ہے جو سمجھ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین اسلام نے بتائے تھے اس کو بھول گئے ہیں اور ہم نے اسلامی قوانین کو صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم استراب میں ہیں اور بے چینی میں ہیں کیونکہ اگر ہم اسلامی قوانین کو فالو کر کے اپنی زندگی کے دن گزاریں تو ہمیں سکون مجسر ہو سکتا ہے اسلام نے ہر شعب زندگی میں اعتدال بیلنس میانہ روی کو اختیار کرنے کی صلاح دی ہے اور بتایا ہے اور پسند کیا ہے ناظرین چونکہ ہمارا موضوع ہے اسلام میں شادی کی کیا اہمیت ہے شادی کی کیا فضیلتیں ہیں تو ہمارے نکتے نگاہ سے یعنی یہ میرا اپنا point of view ہے کہ اب ہم سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے اور ہم سب اس بات کا علم رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں شادی کی کیا قوانین ہیں اسلام میں شادی کی کیا عظمتیں ہیں اسلام میں شادی کی کیا فضیلتیں ہیں اسلام میں شادی کی کیا احتمام ہیں یہ سب کچھ ہم تک پہنچ چکا ہے یعنی ان تمام باتوں کا علم ہمیں اب ہو چکا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ ہیں ان تمام موضوعات پر بولنے والے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے شادی کے سلسلے سے اور شادی کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور شادی کے انتظامات کیسے ہونے چاہیے ان تمام باتوں میں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کی نگاہ کیا ہے یعنی اسلام کا نظریہ کیا ہے تو ہم سب یہ جانتے ہیں لیکن ضرورت اب ہے کہ ہم میدانِ عمل میں آئیں اور عمل کر کے اس بات کو ظاہر کریں کہ ہاں میں نے جو یہ کام انجام دیا ہے وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویوز سے کیا ہے یعنی اسلام نے جو ہمیں بتایا تھا اور اسلام نے جو چیزیں مجھ پر ظاہر کی تھی اور جس کی ہدایت کی تھی اس طریقے سے ہم نے یہ کام انجام دیا ہے تو وقت صرف اور صرف عمل کا ہے اب لہذا ضروری ہے کہ ہم عمل یعنی میدانِ عمل میں آئیں اور عمل کر کے بتائیں عمل کر کے دکھائیں تو اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا تھا لیکن اس لئے اسلام نے شادی کو آسان بنایا تھا تاکہ ہر جوان کی شادی وقت پر ہو سکے لیکن مہنگی رسمیں غیر ضروری چھانبین کڑی شرطیں اور اس کے ساتھ خدا پہ بھروسہ نہ ہونا ان تمام باتوں نے شادی کو سختیوں میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کی وجہ سے کیا ہوا اس کی وجہ سے سماج میں برائیاں پیدا ہوتی چلی گئی لہذا ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم عمل کر کے یہ بتائیں یہ دکھائیں اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کریں محزیز ناظرین بہت سے ایسے کام ہم شادی کے اس مقدس تقریب میں انجام دیتے ہیں کہ جو غیر ضروری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں ممنوع بھی ہیں یعنی اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے وہ اسلام کے قوانین سے خارج ہیں وقتی طور پہ ظاہری طور پہ جب وہ کام ہم انجام دیتے ہیں شادی کے اس مقدس تقریب میں تو اس وقت مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے خوشی کا احساس ہوتا ہے خوشگوار محول کا احساس ہوتا ہے اس وقت ہمیں اس کام کو انجام دینے میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ کام غلط ہے برا ہے اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے لہٰذا اس کے جو برے اثارات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں خود ہماری زندگی میں اثارات ان کے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ نئے جوڑے جو شادی کے اس پاک و پاکیزہ بندھر میں بند رہے ہیں ان کی زندگی میں یہ برے کام کے اثارات دکھائی دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ شادی کے فوراں بعد اس کا اثر دکھائی دے ہو سکتا ہے کچھ دنیں کچھ وقت گزر جانے کے بعد اثارات نمائی ہوں لیکن چونکہ آپ نے اس تقریب میں اس مقدس تقریب میں اس غلط کام کو اختیار کیا اور غلط کام کہ جو اسلام میں جائز نہیں تھا غیر ضروری تھا لیکن آپ نے اس کو انجام دیا صرف اور صرف کیوں خوشی کے لیے کہ محول خوشگوار ہو جائے خوشی کا احساس ہو وہ اچھا لگے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوں کہ ہم نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے اور اس طرح سے ہمارے گھر میں شادی کے تقریب انجام پائی صرف اس لیے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں لیکن اس برے کام کی اثارات نمائی ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں اس شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں وہ اثارات اس کے برے اثارات دکھائی دیں گے کیوں اس ترقی آفتہ دور میں اتنے پڑھے لکھے دور میں کیوں ہمارے سامنے آج کل دیکھیں تو آئے دن ہمیں شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کے مسئلے نظر آ رہے ہیں طلاق کے مسئلے نظر آ رہے ہیں کیوں نظر آ رہے ہیں کیوں یہ بے سکونی کیوں بڑھ گئی ہے اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اسلام کے قوانین کو بالائے تاق رکھ دیا ہے اور صرف اور صرف اپنا ظاہری سٹینڈر دکھانے کے لیے وہ تمام غیر ضروری رسومات کو اپنی اس مقدس عبادت میں کہ جب شادی کی تقریب کا انتظام کرتے ہیں شادی کا انتظام کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ان تمام غیر ضروری کام کو ہم انجام دیتے ہیں تو ناظرین ایک طرف ہمارے بزرگ جو تھے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرانے لوگوں نے ایک رسم رکھی تھی اور ہم تک انجام دے سے چلے آتے ہیں کہ وہ رسم کہ خود ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ واقعا یہ جو شادی کے انتظام کیا ہے ہم نے یہ جو شادی ہم کر رہے ہیں اپنے لڑکے یا اپنے لڑکی کی تو یہ ایک مقدس عبادت ہے یہ ایک عبادت ہے جس کو ہم انجام دے رہے ہیں تب ہی ہمارے گھر میں ہمارے گھروں میں کہ جب مانجے کی رسم ہوتی ہے یا دولے کو سہرہ پہنایا جاتا ہے یا شادی کے کسی بھی رسم میں ہمارے گھروں میں مجلس ہوتی ہے ماتم ہوتے ہیں نوحے پڑھے جاتے ہیں کیوں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کو دعوت دینا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم جہاں پر بھی ماتم کریں گے جہاں پر بھی نوحے پڑھیں گے وہاں پر شہزادی سلام اللہ علیہہ تشریف لائیں گے اہلِ بیت علیہ السلام ہمارے اس بس میں آئیں گے تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں تو ایک طرف ہم نوحے پڑھ کر ماتم کر کے اہلِ بیت علیہ السلام کو اپنے برز میں بلاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں جو یہ شادی ہو رہی ہے یہ بابرکت ہو اور دوسری طرف ہم ایسے غیر ضروری کام انجام دیتے ہیں کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ علم ہمیں ہر چیز کا ہے ہمارے چیز جانتے ہیں کہاں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اور ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے اور کیا فالو نہیں کرنا چاہیے کونسی چیزیں کونسی باتیں اسلام میں جائز ہے اور کونسی باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں ہمیں علم ہے ان تمام باتوں کا لیکن علمیہ یہ ہے کہ جب ہم اس مقدس عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب ہم شادی کی تخریب کے انتظامات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چونکہ دنیا کے رنگ اتنی زیادہ ہماری آنکھوں میں پیوست ہو گئے ہیں دنیا کی چمک دمک اتنی زیادہ ہمارے دلوں پر قبضے کر چکی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو ان تمام قوانین کو بالا اتاق رکھ دیتے ہیں تو عزیزو وقت اب عمل کا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں اور ساتھی ساتھ اپنے عمل سے اس بات کو واضح کریں اور ظاہر کریں کہ ہم نے یہ عبادت جو کی ہے تو واقعاً قربطن اللہ انجام دی ہے تاکہ ہم اس کے ثواب سے زندگی بھر بہرمند ہوتے چلے جائیں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں بہت سے ایسی رسومات ہیں کہ جب ہم شادی کی تقریب شروع کرتے ہیں تو ان تمام رسومات کو ہم ادا کرتے ہیں جبکہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں اب چاہے وہ اسراف ہو یا وہ مکس گیدرنگ ہو یا وہ بے پردگی ہو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں اسلام کے دائرے سے خارج ہیں اور ہم ان تمام باتوں کو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اسراف کیا ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اسراف کے کونسپٹ کو کلیر کروں گی اور ایکسپلین کروں گی کہ اسراف ہے کیا واقعاً اسراف کس کو کہتے ہیں تو ناظرین میں نے کہا جیسا کہ اسلام نے ہمیشہ میانہ روی کو پسند کیا ہے تو اسلام میں بخیل کی بھی مضمت کی ہے اور زیادہ خرش کرنے والے یعنی فضول خرش یعنی اسراف کرنے والوں کو بھی ناپسند کیا ہے تو میانہ روی کا راستہ اپنانا ہے شادی کے انتظامات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا سٹینڈر ہے ہمارا اس حساب سے ہم انتظام کریں پروردگار عالم نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شادی کے انتظامات کریں صرف مقابلہ بازی کرنے کے لیے کہ سامنے والے نے پچاسوں قسم کے کھانے پکوائے وہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے یعنی مجھے بھی اس کے سٹینڈر جبکہ ہم اس کو خورٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس خرج کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہمارا سٹینڈر نہیں ہے تو ہم کیوں مقابلہ بازی کے چکر میں پڑیں اور ہم کیوں مقابلہ بازی کریں جبکہ خدا نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے حساب سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کو شادی کے انتظامات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ معاشرے میں اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں عیسائی شادیاں ہو رہی ہیں صرف اس کے سینڈرڈ کو منٹین کرنے کے لیے یہ عمل انجام دینا جبکہ ہم اس خرص کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ غلط ہے اب دو ہی چیز ہے یا تو مقروض ہوں گے اس کے سینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے اب یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنا ڈسپلے کرنے کے لیے سینڈرڈ دکھانے کے لیے سینڈرڈ ڈسپلے کرنے کے لیے مقروض ہو رہے ہیں شادی کرنے کے لیے اپنے گھر میں لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کرنے کے لیے ہم سود لینے کے لیے تیار ہیں جبکہ سود لینا دینا سب حرام ہے اسلام میں تو جس کام میں حرام پیسے کو خرچ کیا جائے اور حرام پیسے کو استعمال کیا جائے پھر اس میں کامیابی کی کیا گیارنٹی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حرام پیسے کو خرچ کریں ہاں ظاہری طور پر تو اس وقت ہمیں بہت اچھا لگے گا ہم دکھاوا کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں ظاہر کر سکتے ہیں اپنے سینڈرڈ کو لیکن انجام کیا ہوگا ہے اس کا تو کبھی بھی حرام پیسے کو استعمال کر کے خرچ کر کے کبھی بھی سکون کی امید نہیں رکھیں کہ ہمیں سکون میسر ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ احتدال کا راستہ اپنا ہے نئے سینڈرڈ دیکھیں کہ ہم کیا کچھ برداشت کر سکتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں بس اپنی حد کو دیکھ کر اس مقدس عبادت کو اس شادی کے انتظامات کو کریں اور اب کسی دوسرے کے سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے کہ جیسے شادی اس نے کی ہم بھی ویسے ہی شادی کریں تو اس تک پہنچنے کے لیے یا تو ہم مقروض ہو گئے یا پھر لڑکی یا لڑکے کو بیٹھائے رکھے رہے صرف اس لیے کہ جب تک ہم اس ہائی فائی سٹینڈرڈ تک نہیں پہنچیں گے شادی نہیں کر سکتے یہ کہاں تک صحیح ہے یہ کیسا فیصلہ ہے یہ کیسی باتیں ہیں جو ہمارے سماج میں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ تو وہی بات ہے کہ آپ خدا نے جو عطا کیا ہے اس پر آپ راضی نہیں ہیں اگر آپ دوسرے کے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر اس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور اس کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو خدا نے عطا کی یہ نعمتیں اس پر آپ راضی نہیں ہیں آپ خدا کی عدل پر انگلی اٹھا رہے ہیں لہذا آپ اپنی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں اور اسلامی خانون کو فالو کریں اور اس کام کو انجام دیں دوسری طرف جو ہائی فائی اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ ریائیت کریں اور آپ اپنی گھروں میں شادی کے جو انتظامات کریں اس میں تمام باتوں کے ساتھ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ دیکھیں کسی کی دلازاری نہیں ہونی جائیے یعنی آپ اپنے سٹینڈرڈ میں اتنا زیادہ مہو نہ ہو جائیں اور اتنا زیادہ اپنے شوق اور ارمان کو پورا کرنے میں اتنا زیادہ بہ نہ جائیں کہ آپ کسی کی دلازاری کر دیں یا کسی ارام فعل کو انجام دے دیں اس مقدس عبادت کو انجام دینے کے وقت کیونکہ اس کا برا اثر ہے جو آپ کی زندگی میں بھی پڑے گا اور شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں بھی اثر انداز ہوگا لہٰذا کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے کسی کی دلازاری نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اپنے بزم میں کسی غریب کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ ریایت کریں کیونکہ اگر کسی کی دل شکنی ہوگی دلازاری ہوگی تو خدا وند متعال بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا کہ جس کے دل میں تکلیف ہوئی ہے آپ کی وجہ سے لہٰذا ان تمام چھوٹی بڑی باتوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ناظرین ہمارا معاشرہ صرف ایک فرد سے نہیں ہے ہمارا معاشرہ ہر افراد کے عمل پر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی ہم سب مل کر کے جو عمل کریں گے تب ہی ہمارا ایک معاشرہ الوی اور علمی معاشرہ تشکیل پائے گا لہٰذا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمیں علم ہر باتوں کا ہو چکا ہے اس ترقیافتہ دور میں اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر طرحہ سے لوگ بول رہے ہیں بتا رہے ہیں اسلامی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں تو اب ضرورت صرف اور صرف عمل کی ہے کہ ہم عمل کریں ہم سب یہ مل کر کے یہ عمل کریں اور میدانیں عمل میں آئیں اور اس کے بعد یہ ظاہر کریں کہ ہاں یہ ہمارا معاشرہ جو ہے علوی اور علمی معاشرہ ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سامنے اپنے بیان کو پیش کرتی رہوں گی آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیں اور خداوند متعال سے دعا گوں ہوں کہ خداوند متعال ہمیں علم و عمل کی توفیق انعیت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ